رام سنا تھا کہ رگو ونشی بڑے ویر ہوتے ہیں پرم تو تمہیں دیکھ کر وہ دھارنا دور ہو گئی تم تو کسی راجہ کے دربار میں بیضاو نے سنانے والے بھانڈوں اور پنڈیتوں کی بھانتی کوئی بے شک لگتے ہو ارے جو ویر ہوتے ہیں وہ دھنوش بانتے بات کرتے ہیں جبانتے نہیں ہاں اور یہ کندے پر جو دھنوش رکھا ہوا ہے نا وہاں کوئی شعبہ کی وستو نہیں ہوتا اس سے تیر چلائے جاتے ہیں ایسے مان لیا ہم نے بھرم سے ناراین کو نہیں پہچانا مان لیا اپنے چت کے موہ میں ایک سطریقہ ہرن کر لیا مان لیا اپنے گوھر اور ہنکار میں ہم نے کسی کا پرامرش نہیں سنا ان سب باتوں کی چرچہ کرنے سے اتحاس پیچھے نہیں مڑ جائے گا جو بیٹ گیا بدھیوان اس کا شوق نہیں کرتے بھوشش کی چنتہ کرمیوگی نہیں کرتا اس سمیں اس کشن کیا کرنا ہے اس کا ہی نشجہ آوشک ہو جاتا ہے جینا اچھی بات ہے پرنتو جو اپنی آن کو بیچ کر جیتے ہیں وارانگ ناؤں کی بھاتی ان کا کوئی آدھر نہیں کرتا مرتو تو ایک دن عوشش آئے گی پرنتو جو کائر ہوتے ہیں وہ مرتو کے آنے سے پہلے کئی بار مر جاتے ہیں جو جیون کے انتن دن تک اپنا مستق کسی کے آگے جھکنے نہ دیں جو ویرو کی بھاتی لڑتے ہوئے مر جائے اس کے جینے میں بھی شان ہے اس کے مرنے میں بھی شان ہے کل ایک سمیں جب لکشمن مجھ پر برہم مستر چلانا چاہتا تھا تو رام نے اسے نیتی وردھ کہہ کر روک دیا تھا آج برہم مستر نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ اس سمیں اس کا پریوگ نیتی وردھ ہے اس کے چلنے سے دیو لوگ بطال پرتوی تینوں لوگ میں وراش کی جوڑا بھڑک اٹھے گی پرن تو یہ سب ادھرم اور انیائے کو مجھ سے کہو کی سامنے آئیں سوچنوں کا پریتیاک کر کے دوسروں کی داستہ سویکار کی ہے تم نے اپنے کل کی مریادہ دیش کی مریادہ کا حنن کرنے والے دروہی دکار ہے تم پر موسیقی موسیقی